بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیٹ موسیر رضا آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بہترین دن ہے اور تاریخی دن ہے آج آئین پاکستان پچاس سال کا ہو چکا ہے اور اس کی تقریب تھی آج قومی اسمبلی میں جس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اور امن جج سہبان کو بھی مدعو کیا گیا تھا تو سپیکر کے جانب سے یہ یقین دانی کروائی گئی تھی کہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور قاضی عیسیٰ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں اور انشاءاللہ اگلے چیف جسس و پاکستان ہیں وہ تشریف لائے تھے قومی اسمبلی میں تو جب انہیں موقع دیا گیا اور ان کی باری آئی بات کرنے کی قومی اسمبلی کے کنونشن سے جو کہ ایک تقریب تھی آئین پاکستان کے پچاس سال کے ہونے پر تو قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے آنے سے پہلے جب دعوت دی گئی تو کہا گیا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی تو میں اس لیے آیا تھا لیکن یہ سیاسی باتیں ہوئی ہیں جن سے متفق ہونا میرے لئے ضروری نہیں ہے اور کل کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میرے پاس آئے ہیں اور میں آپ کے خلاف فیصلے دوں تو آپ یہ مت کریے گا کہ ہم نے قاضی صاحب کو بلایا بھی تھا پارلیمنٹ میں اور وہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں قاضی صاحب کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کا میں جشن منانے آیا ہوں قومی اسمبلی میں کیونکہ قومی اسمبلی ہے وہ مدر ہے کونسٹیوشن کی اس نے ہی کونسٹیوشن کو بنایا ہے تو میں یہاں صرف جشن منانے آیا ہوں اور آئین پاکستان کا سایہ ہے ہم پر خدا کے سایہ کے بعد اور اس ملک نے آئین پاکستان کے مطابق ہی چلنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا ادارہ اور میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا یہاں آنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا صرف اس لیے تھا کہ آج کانسٹیوشن پچاس سال کا ہو چکا ہے اور اس کی ایک تقریب تھی جس سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور میری گفتگو کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے وہ صرف آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے ہے لیکن قاضی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر مولوی تمیز الدین کیس میں سندھ کے جو چیف کورٹ کا فیصلہ تھا قومی اسمبلی کو بحال کرنے کا اگر اس کو سپریم کورٹ میں نہ بدلا جاتا تو شاید پاکستان دو لخت نہ ہوتا قاضی صاحب کے قومی اسمبلی میں تشریف لانے اور تقریر کے بعد چلے جانے کے بعد کچھ اناثر جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کسی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے شاید ان کا ذہن سازی اس طرح کی ہوئی ہوئی انہیں علم نہیں ہے اس چیز کا کہ آئین پاکستان کو بنانے والی قومی اسمبلی سب سے زیادہ سپریم ہے اور باقی تمام ادارے اس کے تابع ہیں اسی طرح قاضی صاحب نے قومی اسمبلی آنے کے بعد یہ تاثر ظاہل کر دیا کہ شاید کوئی اور ادارہ سپریم ہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ نہیں قومی اسمبلی ہی سپریم ہے کیونکہ وہ مدر آف کونسٹیوشن ہے اور پورا پاکستان کونسٹیوشن پر چلتا ہے اور کونسٹیوشن کے مطابق نظام پاکستان کا چل رہا ہے تو ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے آمروں سے آپ نے ڈکٹیٹروں سے آئین حاصل کیا ہوگا یا پڑا ہوگا یا آپ کے ذہن سازی اسی طریقے کی ہوئی ہوگی کہ آپ کو ایک سینئر جج کا پارلیمنٹ میں آنا عجیب لگ رہا ہے یا کچھ آپ کو اس سے مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے بے شک سپریم ہے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر سپریم ہیں لیکن قومی اسمبلی مدر آف کونسٹیوشن ہے تاثر نہیں جاتا بلکہ وہ آئین پاکستان اور قومی اسمبلی کی سر بلندی اور اس کی تقویت کی یہ ایک نشانی ہے